دہشت گردی پاکستان کے درمیان خلیج پیدا کرنا چاہتی ہیں صبح حکومتوں کے ساتھ ملک میں دہشت گردی کا افریت کو ختم کریں گے ان کے مصموم ازائم کو خاک پہ ملائیں گے آئین پاکستان پر یقین کرنے والوں کے لئے باتشید کے درواز سے کھلے ہیں دہشت گردوں نے منظم ہو کر پرگرہ مرا کر ایک دن میں تین چار واقعات کی دہشت گردوں کی نہ اتنی تعداد ہے نہ اتنی قوت وزیراعاصم کے مشریف برائے سیاسی امور رانہ سرناولہ کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی بھی وقت بیٹھا جا سکتا ہے فطرہ ایک ہی ہے وہ پی ٹی آئی کہہ لیں یا بانی پی ٹی آئی باقی کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں جو ایک دوسری کے ساتھ بیٹھ کر معاملات حل نہ کر سکے فاقی وزیر داخلہ محسن نفیقہ کوئیٹا کا دورہ وزیرالہ بروچستان سرفراس بکٹی سے ملاقات بروچستان میں امن آمار عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا کہا یہ جنگ ہر پاکستان کی جنگ ہے بروچستان میں اعمر کے لیے حرمم کے انتاون کریں گے پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی شدید مصمت کرتے ہیں چینی وزاعت خارجہ کا بیان کہا کہ دہشت گردی خلاف کاروائیوں میں پاکستان کی بھرپور حمایت چاری رکھیں گے موسون کا طاقتور اسفل کراچی کے مختلف علاقوں میں گلت چمک اور تیز سماؤں کے ساتھ مصلاح تھار بارش کلشن حدیث میں سب سے زیادہ بیالیس میلی میٹر بارش ریکارڈ شہر میں آج بھی وقفے وقفے سے مصلاح تھار بارش کا امکان کراچی میں دو سو میلی میٹر تک بارش کا خدشہ وزیعالہ سنگ کی تمام متعلقہ محکمہ کو اعلیٰ ٹرینی کی ادایت محکمہ موسمیات نے بلبورٹس وجلی کے کھمبو اور سولر پینلز کو خطرناک قرار دے دیا سمندر میں تغیانی برقرار رہے گی محکمہ فشری سن نے ماہی گیرو پر آئندہ پانچ وز کے لیے سمندر میں جانے پر پابندی آئیت کر دی ہیڈربارٹ، ہٹا، مٹی آری، بدین، تھرپارکر میں بھی بارش، سانگھر، دادو، نوابشا اور میرپور خان میں بھی بادل برسے دو سو پچاس سے تین سو میلی میٹر تک بارش کا امکان بدین، ٹنڈو محمد خان، تھرپارکر اور عمر کورڈ میں بھی تفانی بارش متوقع ہے اور پنجاب میں بھی بادلوں کی گھنگرش، گجوالا، جھیلوم، گوجر خان، کلر سیدہ اور اٹکویت تیز بارش رشیبی علاقے زیرہ آپ، محکمہ معسمیات کی مطابق راول پر نیماری، لہوی سرگودہ سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں آج بارش کا امکان ہے خزدار، قلات، لسویل، آوران، نصیر آباس سبی سمیت برچسان کے کئی شہروں میں بھی بارش متوقع ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے